بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک نئے ویڈیو اس ویڈیو میں آپ سے دسکرس کرنے والا ہوں ڈسٹک اینڈ سیشن جج ریولپنڈی میں آنے والی جوبز کی ڈیٹیلز دوستو یہ جوبز کے لئے پورے پنجاب سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور کچھ جوبز ایسی ہیں جو سپیسیفک ہیں ریولپنڈی کے سیٹیزنز کے لئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو پوشٹ ہے دوستو سٹینو گرافر کی ہے اس کی تعداد ہے اٹھائیس اس کے لئے پورے پنجاب سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے تعلیمی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گریجویشن فرم اینی ریکنگائز یونیورسٹی ویڈ شارٹ ہند سپیڈ آف وان ٹین ورڈ پاررمنٹ ٹائپنگ سپیڈ فیٹی ورڈ پاررمنٹ کمپیٹر لیٹریٹ شیل بی پریفرد اس کے لئے ایج لیمیٹ جو رکھی گئی ہے دوستو گریجویشن مین چودہ سالہ تعلیمی قبلیت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس شارٹنڈ آر سٹیپنگ سپیڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے اس کے لئے ٹیسٹ دیٹ ٹو بی فکسڈ بائی انٹی ایس یہ چھبیس گیارہ دوہزار اٹھارہ اس کی لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن اپلیکیشن ہے اپلیکیشن 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 جو سبمیٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ چھبیس نومبر دوہزار اٹھارہ ہے اس کے بعد دوسری جو آپ ہے ڈیٹا انٹری اپلیکیٹر کی اس کی ایٹی سکس وقنسیز ہیں اس کے لئے پورے پنجاب کی لوگ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی تعلیمی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گریجویشن ہے اس کے لئے بیس سے اٹھائی سال ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے اور اس کے بھی لاسٹ ڈیٹ سیم ہے اور اس کے بعد دوستو جونئر کلرک کی پوست ہے اس کی چھے آسامیاں ہیں راولپرنڈی کے سیٹیز ہیں اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ وی این فرام اینی ریکگنائز انسٹیٹوٹ یعنی کہ آپ کے پاس ایف ایف ایسی تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی ٹائپنگ سے پر جو ہونی چاہیے وہ انگلیش میں پچیس ورڈ پارمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے لئے ایج لیمیٹ جو رکھی گئی ہے دوستو اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے ٹیسٹ ڈیٹ ٹو بی فکسٹ بائی انٹی ایس اس کے بعد کمپیوٹر ہارڈ ویر ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے ایک اسامی ہے یہ بھی رابر پرنڈی کے لئے مختص ہے دوستو انٹرمیڈیٹ فرام اینی ریکگنائز انسٹیٹوٹ وید ون یئر کمپیوٹر ہارڈ ویر ڈیپلومہ ایک سالہ کمپیوٹر ہارڈ ویر ڈیپلومہ کے ساتھ اور ایک سال کا مطلقہ تجربے کے ساتھ ایف 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 ایسی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے اس کے بعد پریئر لیڈر یہ پنجاب کیلئے پورے پنجاب سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک اسامی ہے ٹوٹل اور اس میں یہ پہنچ گئے تھے پریئر لیڈر نمبر فائیو کی اوپر اس میں شادد العالمیہ علوم عربیہ یہ اس کے ریلونٹ جو ڈگریز ہیں ان اسلام فرام وفاق المدارس تنظیم تنظیم مدارس اٹھارہ سے پچیس پینتالیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے یا اس کے بعد ایم ایسلم یاد یا ریبک اینت ایتھانٹیک یونیورسٹی سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایم ایسلم یاد یا عربی ہے تو اس کے بعد جنریٹر آپریٹر ہے بی ایس ایٹ ہے ایک وگن سی ایر اوپنڈی کے سٹیزن کے لیے میٹرک تعلیم ہونی چاہیے اور مطلقہ فریل میں ایک سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ایک سالہ ڈپلومہ ہونے چاہیے ڈپلومہ ہولڈرز تین سال کا جن کے پاس ڈگے ای ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد پروسس سرور ٹھیک ہے ساتھ اسامیہ ہیں راولپنڈی کے سٹیزن کے لیے میٹرک پاس ہونے چاہیے سیکنڈ اوپنڈ کے ساتھ فرام اینی ریکنگائز انسٹیجوٹ کسی بھی آدارے سے آپ کے پاس میٹرکی تعلیم ہونی چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے دوستو اس کے بعد کوک کی وکنسی ہے یہ اوپن میرٹ کی اوپر راولپنڈی کے لیے مختص کی گئی ہے میڈل پاس ہونے چاہیے اور مطلقہ فیلڈ میں تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ جو رکھی گئی ہے اٹھارہ سے پینتیس سال رکھی گئی ہے اس کے بعد نیب کاسد کی وکنسی ہے دوستو دو وکنسی ہیں یہ بھی راولپنڈی کے لیے اس کے نیچے جتی بھی وکنسی ہیں وہ ساری راولپنڈی کے لیے ہیں اس کے لیے میڈل پاس فرم اینی رکھی یعنی کہ آپ کو میڈل جو ہے وہ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ویٹر کی جو بس ہیں اس میں اوپن میرٹ کے پر دو وکنسی ہیں اور یہ بھی اٹھارہ سے بیس سے پینتیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بھی سیم تعلیمی قابلیت ہے میڈل پاس اور تعلیمی تجربہ ہونا چاہیے ویٹرنگ کا اس کے بعد مالی کی جو بس ہیں دوستو یہ بھی راولپنڈی کے لیے ہیں لیٹریٹ میڈل بھی نہیں پرامری بھی نہیں بس تھوڑا بہت پڑا لکھا ہونا چاہیے ایک دو جماعتیں اس کے بعد اپنے کام میں تجربہ رکھتا ہو اٹھارہ سے بچی سال ایج لیمٹ ہونی چاہیے سویپر کی بھی سیم ای کولیفکیشن ہے اس کے بعد موزن خادم مسجد اس کے لیے بھی میڈل پاس ہونا چاہیے نادرہ قرآن آتا ہو سے بیسک نالج آف اسلامی عبادت اسلامی عبادت کی اس کو جو ہے وہ بیسک نالج ہونا چاہیے اٹھارہ سے پینتیس سال ایج لیمٹ رکھے گئے رابر پرنڈی کے لیے یہ بھی سیٹ مختص ہے اس کے بعد مشکی اس کی بھی ایک سیٹ ہے دوستو یہ بھی لٹریٹ ہیونگ یعنی کہ تھوڑا بہت پڑا لکھا ہونا چاہیے ایک دو تین جماعتیں جو بھی ہیں اس کے بعد اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے اور متعلقات کام کا تجربہ رکھتا ہو چوکی دار کی پوسٹ ہے اوپن میرٹ کی اوپر دو پوسٹیں ہیں یہ بھی لٹریٹ ہونا چاہیے ہیلڈی ہونا چاہیے یعنی کہ بارڈی وائز فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد پچیس سے پہنتیالی سال اس کی ایج لیمٹ ہے چھبیس نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تمام پوسٹوں کے لیے اور اس کے لیے مختلف کے لیے ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے انٹی ایس کی جانب سے کک یہ جو وقت سیاں ہیں بی ایس فور سے نیچے کک سے لے کر آٹھ نمبر سے لے کر پندرہ نمبر تک ان کی جو مطلقہ دارہ جو ہے وہ اس کے لیے ٹیسٹ انٹرویو لے گا نہ کہ انٹی ایس لے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد باقی تمام جوپس کے لیے انٹی ایس ٹیسٹ لے گا اس کے لیے آپ نے مطلقہ جو ہے نا اس کے لیے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی فیس بھی آپ نے دینی ہوگی اور اس کے لیے آپ نے اپلائے اس طرح کرنا ہے آپ نے اپلائے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے انٹی ایس کی ویب سائٹ کی اوپر جانا ہے ویب سائٹ پہ جا کر آپ نے انٹی ایس کی ویب سائٹ سے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس میں آپ اس میں ایک چلان فارم ہوگا اس کے اوپر اس کی فیس درج ہوگی وہ آپ نے مطلقہ بینک میں جمع کرنا ہے بینک کا نام بھی اوپر اس چلان کی اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ فارم آپ نے دوبارہ دوستو اینٹی ایس کو عرصال کر دینا ہے اینٹی ایس کو اس کا پتہ بھی اسی فارم کی اوپر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے لفافے کی اوپر لکھنا ہے اور لفافے کی اوپر وہ پتہ لکھ کے آپ نے اینٹی ایس کو بھیج دینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے رابطہ کیا جائے گا ایس ایم ایس کے تھو اور آپ کو ایک لیٹر بھی بھیجا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جوبز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس پر اپلائر نہیں کر سکتے تو دوستو آپ کے لیے ہم نے بھلا کیا ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے تو آپ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ